آپ کے آمد کا بہت شکریہ آج احساس پروگرام کے تحت بلوچتان میں جو ان کے آپریشنز ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں اور یہ تین مرائل میں یہ پراسس ہوں گے پہلے مرلے میں جو بنظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو ریجسٹرڈ فیملیز ہیں ان کو احساس پروگرام کے تحت فائنانشل اسٹنز ٹویلف تاؤزن روپیز فرام کیے جائیں گے سیکنڈ فیز میں احساس پروگرام کا جو ایس ایم ایس ہے ایٹ ون سیون ون جو جو لوگ وہاں اپنی ریجسٹریشن قرار ہیں تھرو ایس ایم ایس ان کو جو ہے اسسٹنس ملے گی اور تھرڈ جو مرحلہ ہے اس میں جو ڈپٹی کمیشنر صاحبان جو فوکل پرسنز ہیں احساس پروگرام کا بلوچتان میں ان کے ساتھ جو ڈیٹا کلیکٹ ہوگا ان لوگوں کو تھرڈ فیز میں انٹرٹین کیا جائے گا مجبوری طور پر احساس پروگرام سے بلوچتان کے عوام کو ساڑھے چھے لاکھ افراد یا ساڑھے چھے لاکھ جو آؤسولڈز ہیں فیملیز ان کو اس سے فائدہ ہوگا لیکن ہمارے جو پروجیکٹڈ کچھ فیگرز ہیں اس کے تحت وزیراعلا بلوچتان جام کمال صاحب نے ساڑھے چھے لاکھ کے بجائے بارہ لاکھ آؤسولڈز کے لیے احساس پروگرام کے تحت فائنانشل سپورٹز کا انہوں نے گزارش کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پری کرونا جو سینیریو تھا اس میں بلوچتان میں جو ایکسٹریم پاورٹی میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی تعداد ہاتھ لاکھ انتیس ہزار آؤسولڈز تھے لاکڈاؤن سے آج تک بلوچتان میں تین لاکھ اکسٹھ ہزار افراد مزید خط غربت سے نیچے چلے گئے وچ مینز کہ آج کی تاریخ میں بلوچتان میں دس لاکھ نوے ہزار افراد وہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں اپنے کچن چلانے کے لیے گورمنٹ کی طرف پروینشل اور فیڈل گورمنٹ کی طرف اگر یہ دو ماہ مزید لاکڈاؤن کنٹینیو کرتی ہے تو پھر سات لاکھ بتیس ہزار آؤسولڈز وہ مزید بیروزگاری کی وجہ سے معاشی بدالی کا شکار ہوں گے اور کل ملا کے اگلے دو مہینے میں پندرہ لاکھ اکسٹھ ہزار آؤسولڈز بلوچتان میں وہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے گورمنٹ کی طرف اور اگر یہ تین سے ساڑھے تین ماہ مزید کنٹینیو ہوتی ہے لاکڈاؤن ایکسٹینشن ہوتی ہے اس میں تو پھر نو لاکھ بیالیس ہزار آؤسولڈز وہ خط غربت کی جو لکیر ہے اس سے نیچے چلے جائیں گے اور پرائر ٹو کرونا سینیریو جو آٹھ لاکھ انتیس ہزار آؤسولڈز سے کل ملا کے سترہ لاکھ اکتر ہزار آؤسولڈز بلوچتان میں وہ ایکسٹریم پاورٹی کی جو لائن ہے اس سے پلنجڈ ڈاؤن ہوں گے اور انیس لاکھ ہمارے ٹوٹال آؤسولڈز ہیں بلوچتان میں جس کا یہ مطلب ہے کہ چار ماہ بعد ایک لاکھ تیس ہزار فیملیز وہ اپنا کچن خود چلانے کے قابل ہوں گے اس کے علاوہ پورا بلوچتان حکومت بلوچتان اور وفاقی حکومت کی طرف اپنا کچن چلانے کے لیے دیکھ رہا ہوگا تو اس سینیریو میں ہم نے پلاننگ یہ کی ہے کہ بارہ لاکھ جو فیملیز ہیں اسے احساس پروگرام کے تحت اکوموڈیٹ کیا جائے ڈیڑھ لاکھ فیملیز میں بلوچتان گورنمنٹ فرسٹ فیز میں راشن فرام کر رہی ہے سیکنڈ فیز کے لیے بلوچتان گورنمنٹ جو ایک لاکھ انیس ہزار افراد کو پر ایڈ بارہ ہزار روپیہ ہم فرام کرنے کا پلاننگ کر رہے ہیں اور یہ پیسے ہوں گے جو زکاة کے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے تحت اس کے علاوہ چھے سو ملین روپے ہمارے پاس انٹرس فری لونز کے لیے یوت کے لیے ہم نے رکھے ہیں یہ پیسے بھی ہم موبلائز کریں گے اور سی ایم ایمپولائمنٹ انیشیٹیو اس کے پیسے بھی سیکنڈ فیز میں ہم پلان کر رہے ہیں کہ ان کو ہیٹلائز کیا جا سکے ہمارے جو صافی بھائیے وہ بھی متاثر ہوئے ہیں اس پورے عمل سے اس لاکڈاؤن کے عمل سے اس کے لیے جو بلوچتان گورنمنٹ نے جرنلسٹ ویلی فیر فنڈ کے تحت جو سیڈ منی ہم نے رکھا ہے اور ہاکرز کے لیے علایدہ سے جو سیڈ منی پڑھی ہوئی ہے آکر ویل فیر فنڈ کا اسے بھی جرنلسٹ صاحبان کی جو ویل فیر ہے ان کا جو معاشی ان پہ دباؤ پڑا ہے اس زمین میں ان کو اسیسٹ کرنے کے لیے اس کو بھی ہم پلان کر رہے ہیں میں نکل کوئٹا پریس کلب کے پریزڈنٹ سے اس پہ ہماری بات چیت ہوئی ہے اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کوئٹا تشریف لائے جو ہی کوئٹا تشریف لائے تو وزیرعالہ بلوستان جام کمال صاحب نے انہیں بی ایم سی آئی سولیشن فیسلیٹی کو ان کو وزیٹ کر آیا تھرٹی بیڈٹ ویل اسٹیبلشت آئی سولیشن فیسلیٹی ہے بی ایم سی ہی میں ہمارے آئی سیوز اور وینٹیلیٹرز کی فیسلیٹیز بھی موجود ہیں تو پرائم منسٹر صاحب کو وہاں پہ وزیٹ کرایا گیا کہ یہ وہ فیسلیٹی ہے جو ہم نے آلریڈی اسٹیبلش کی اور فیوچر میں کسی آؤٹ بریک کی صورت میں اگر پیشنٹ کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو شیخزیت سے پیشنٹ کے بعد جو شیخزیت کے بعد جو ہمیں ضرورت پڑے گا پیشنٹ ہم یہاں ان کو ٹریٹمنٹ فرام کریں گے پرائم منسٹر صاحب نے بڑا اپریشیٹ کیا اس انیشیٹیو کو وزیر علیہ بلوشتان جام کمال صاحب کی تعریف کی لیکن یہ تعریف لوگوں کو مخالفین کو عظم نہیں ہوا ان کی راتوں کی نیندیں اڑ گئیں اور تنقید کرنے سے ہم کبھی نہیں گبراتے وی آر ویری مچ اوپن ٹریٹ لیکن بچپنا غیر میاری پن سبکی کا جو مظاہرہ بلوشتان میں اس دفعہ کیا گیا ہم ٹیلنگی آنسٹلی صافی برادری آپ بھی گواہ ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سوشل میڈیا پہ غیر ذمہ داری کے ساتھ فوٹیجز چلا کے یہ باور کرانی کی کوشش کی گئی کہ شاید یہ جو آئیسولیشن فیسلٹی ہے بی ایم سی کی اسے اور نائٹ اسٹیبلش کر کے پرائم منسٹر صاحب کو دکھایا گیا اتنا بھی انہوں نے نہیں دیکھا کہ آپ سب صافی بھائی جو کڑے ہیں یہاں پہ کہ دو اپریل کو وزیر علیہ بلوشتان جام کمال صاحب آپ سب کو اپنے ساتھ اس آئیسولیشن فیسلٹی میں لے گئے بی ایم سی میں آپ لوگ کو وزیٹ کرایا آپ نے اس کے ویجولز بنائے وہی پر سی ایم صاحب کا ٹاک آہ میڈیا ٹاک ہوا اسی دن اسی وقت آپ کے ٹی وی سکرینز پہ وہ فوٹیجز آن ائر ہوئے اسے بھی انہوں نے نہیں دیکھا اور جس خیر سنجیدگی کا انہوں نے مظاہرہ کیا سوشل میڈیا پہ ایک گمراکل پروپیگنڈا رن کر کے پروموٹ کر کے اس پہ یقیناً نادم اور شرمسار ہوں گے اور ہمیں امید ہے کہ بلوشتان کی جو ویلیوز ہے جو کلچر ہے اس میں تنقید ہمیشہ رہا ہے لیکن اس میں فکری کوکلاپن نظریاتی خلفشار اور بچپنا کبھی نہیں رہا تو امید ہے کہ آئندہ ایسے سبقی سے جو ہے آوائٹ کیا جائے گا اس کے علاوہ فوری طور پر بلوشتان گورنمنٹ نے سپنی روڈ پہ جو نیورالوجی سائنس کا ہمارا اسٹیٹیوٹ ہے وہاں پہ چار سو ساٹھ بیڈٹ ویل اسٹیبلش فیسلیٹی جو ہم نے اسٹیبلش کر لیا ہے کل اس کے ویجولز سوشل میڈیا پہ ہم نے چلایا ہے وہ بھی آج آپ صافی حضرات آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا وہ بھی کل کوئی نہ کہے کہ اس کو اوورنیٹ اسٹیبلش کیا گیا ہے گو کہ بلوشتان گورنمنٹ کی یہ صلاحیت ڈیڑھ سال میں اتنی بڑی ہے کہ بلوشتان گورنمنٹ کے ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں اب یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ ہم ایلتھ کے ساتھ ساتھ تمام ڈپارٹمنٹس کو ہم نے پاؤں پہ کڑا کی ہے ہم کوئی بھی فیسلیٹی اسٹیبلش کرنے کی پوزیشن میں ہیں ڈیڈیکیشن کمٹمنٹ کے ساتھ بلوشتان گورنمنٹ کام کر رہی ہے اور یہ کام آگے بڑھ رہی ہے بڑا تنقید ہوا کہ سامان کی قلت ہے ہم نے پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کی ہے کہ تمام ہسپیٹلز میں ہم نے وافر مقدار میں کٹس ایکویپنٹس میڈیسن انسٹیومنٹس ہم فرام کرتے رہے ہیں آج کی تاریخ میں میں ڈیٹا شیئر کرتا چلوں کہ ہمارے پاس تمام پی پی ایز تمام جو سٹاک ہے وہ وافر مقدار میں موجود ہے صرف ڈائیز لاکھ سے زائد ہمارے پاس اس وقت این نائنٹی فاف ماسک ہمارے سٹاک میں موجود ہے چیل لاکھ سے زائد ہمارے پاس سرجیکل ماسک موجود ہے پین تیس ہزار پی پی ایز ہمارے پاس سٹاک میں موجود ہے تری تاؤزن گوگلز اور دیگر سٹاک اور یہ سارا ہمارا جو ہیلتھ ایڈوائزری بورڈ ہے کمیٹی ہے ٹیکنیکل کمیٹی ہے سینئر ڈاکٹرز کی کمیٹی ہے وہ مختلف ہسپیٹل میں ان کو ڈسٹیبیوٹ کر رہے ہیں بلوستان گورنمنٹ کا زبردست خواہش ہے کہ بلوستان میں کرونا کی جو پیشنٹس ہیں ان کا پروجیکٹڈ فیگر ہمارے پاس آئے ہم پیڈکٹ کر سکیں ہمیں آئیوریج پتا چلے اس کے لیے وزیرالہ بلوستان جام کامال صاحب نے فیڈل گورنمنٹ سے گزارش کی ہے کہ فوری طور پہ پچاس ہزار افراد کے ٹیسٹ کے لیے ہمیں کٹس فرام کیے جائیں تاکہ ہمیں بلوستان میں جو جینوین پوزیشن ہے ایوریج اس سے آہ اس کا ہمیں پتا چل سکے تو اس سلسلے میں بلوستان گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ فوری طور پہ رینڈم کلسٹرز میں ہم مختلف بلوستان کے ایریاز میں آہ سیمپلز لیں گے ٹیسٹ کریں گے اور اس کے لیے فوری طور پہ بلوستان گورنمنٹ نے آہ ایک سو دس کٹس ہم نے منگوائے ہیں جو تین چار دنوں میں ہمیں مل رہے ہیں جو دس ہزار چھ سو افراد کے ٹیسٹ کے لیے کافی ہوں گے اس کے علاوہ پندرہ سو پی سی آر کٹس این آئی ایچ نے ہمیں فرام کر دی ہیں آج ہم وہ اسلام آباد سے خود ٹرانسپورٹ کر کے شام تک آہ ہم اس کو لا رہے ہیں کوئٹہ پہنچ رہے ہیں جس کے تحت چودہ ہزار چار سو افراد کی مزید آہ اسی ایک ہفتے میں یعنی ہمیں یہ فیسلٹی حاصل ہوگی کہ ہم ٹیسٹ کر سکیں گے چودہ ہزار چھ سو یہ اور دس ہزار پندرہ ہزار پچیس ہزار افراد اس ہفتے کے آخر تک ہمارے پاس کٹس اویلیبل ہوں گے اور ہماری جو کیپسٹی ہے ہیٹ انڈرڈ پر ڈے جو پی سی آر مشین ہے ہمارے تفتان میں جو ہمارا موبائل لیب ہے اس میں ہیٹ انڈرڈ پر ڈے لوگوں کی ٹیسٹ ہم کر سکیں گے بلوشتان گورنن نے مجموعی طور پہ تمام کورونا آپریشنز کے لیے جو بجٹ آہ اب تک ایلوکیٹ کیا ہے جس میں کچھ ریلیز ہو گئے ہیں باقی پائپ لائن میں ہیں ریلیز ہو رہے ہیں اس میں کام جاری ہے وہ بنتے ہیں چار ہرب آہ اٹائیس کروڑ روپے اس میں پندرہ سو پانچ ملین ہم نے پی ڈی ایم اے کو دیا ہے چار سو پچانوے ملین روپیز ایل ڈپارٹمنٹ تفتان میں جو انیشیلی ہم نے ہاپریشن ایڈمنسٹر کیے اس کے لیے ہم نے رکھے تھے سولہ سو سکسٹین پوائنٹ ایٹ سیون ملین تفتان میں اس وقت جو کارنٹائن سینٹر ویل اسٹیبلش کیا جا رہا ہے سینڈ اپلیو ڈپارٹمنٹ کے توسط سے اس کے لیے ہم نے فائف انڈرڈ ملین اور کورونا ایمرجنسی فنڈ کے لیے ون بلین روپیز اور راشن کے لیے سات سو پینسٹ میلین روپیز آلریڈی یہ جاری کیے جا چکے ہیں اس کے لیے میں نے ذکر کیا کہ جو زکاة کے ہمارے ساتھ پیسے پڑے ہیں وہ بھی ڈسٹریبیوٹ ہوں گے اور بلوستان گورنمنٹ کے جو اپنی ٹیکسیشن ہے اس میں جو انسٹیومنٹ ایکوپنٹ جو آئے ہیں کچھ ٹیکس کے مداد میں جو بلوستان گورنمنٹ کے ہیں اس کو ہم نے ایگزیم کیا ہے جس میں مائنز ڈپارٹمنٹ کا بھی جو ہم نے ٹیکس جو بڑھایا تھا اس کو واپس لیا اس فیصلے کو تو اس تمام مدد میں ٹوٹل ایک ارب چالیس روپے ایک ارب چالیس کروڑ روپے کے ہم نے ریلیف آہ دے دی ہیں ٹیکس کٹ میں ہمارے پیرا میڈکس ہمارے ڈاکٹر صاحبان ان کے لیے چھے اپریل کو جو کیابنٹ کا میٹنگ ہوا اس میں ڈیسیشن لیا گیا کہ چودہ سو نئے ڈاکٹرز پیرا میڈکس نرسنگ سٹاف کانٹریکٹ اور ایڈاک پہ ان کی اپائنٹمنٹ کی جائے گی جس کے تحت صرف پانچ سو تین تیس جو ینگ ڈاکٹرز ہیں جون تک ان کی ایکسٹینشن کا فیصلہ کیا گیا اور جون کے بعد جو پوسٹریں کریئٹ ہوں گے آہ وہ جو ہے ہم پبلک سوریس کمیشن کو بجوائیں گے اور پبلک سوریس کمیشن میریٹ کی بنیاد پر اپنے پروسیجر کوڈ کے مطابق ٹیسٹ انٹیویو کنڈکٹ کر کے ان پوسٹ کو جو ہے وہ فیل کریں گے گزشتہ رات پانچ سو پندرہ میلین روپیز کا ایل پروفیشنل اللاؤنس کی مد میں بلوشتان گورنمنٹ نے فائنانس ڈپارٹمنٹ میں یہ پیسے ریلیس کیے ہیں پیرا میڈکس کے لیے جس میں گریڈ ایک سے چار تک کے لیے پندرہ سو روپیہ منتلی ان کو اس سے فائدہ ہوگا اور پھر پانچ سے چودہ تک کے جتنے ملازمین ہیں تری تاؤزر روپی پر مند ان کے جو تنکہ ہے سیلری ہے اس میں ان کو اضافہ آہ ہوگا اور وہ اس کے بینیفیشری ہوں گے مجموعی طور پر چبیس ہزار پیرا میڈکس سٹریند وہ اس کے بینیفیشری ہوں گے اور ان تمام اقدامات کا ایک ہی مقصد ہے کہ بلوشتان میں ایلڈ ایمرجنسی کی سی صورتحال ہے ہم نے بوسٹ کرنا ہے اپریشیٹ کرنا ہے سٹریند ایم کرنا ہے ایلڈ دپارٹمنٹ کو اپنے ٹیم کو اپنے ڈاکٹر سائیوان کو اپنے پیرا میڈکس سٹاف کو تاکہ وہ کرونا کے جو چیلنجز ہیں ان کے ساتھ نبروت آزما ہونے میں ان کو کوئی دشواری دشواری درپیش نہ آئے آخر میں میں بارے دیگر آپ سب سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور جو تفتان کارنٹان سینٹر ہے اس میں اس وقت صرف بلوشتان کے لوگ ہیں ایک سو چالیس دیگر افراد مختلف صوبوں کے تھے آج ہم نے بجوا دیئے ہیں تفتان کو ہم ویل اسٹیبلش کر رہے ہیں پچاس کانٹینر سینڈویو ڈپارٹمنٹ نے ابھی وہاں پر اسٹیبلش کر لی ہیں دو سو تین سو مزید کانٹینرز جو ہمارے پی ڈی ای میں ہیں وہ مزید اسٹیبلش کر رہی ہے اور نو سو کانٹینرز جو ہے ان ڈی ای میں فیڈل گورنمنٹ ہمیں وہ فرام کر رہے ہیں جس میں چھ سو تفتان میں جائیں گے اور تین سو مزید آئیں گے وہ چمن بارڈر پہ تو بلوشتان میں الحمدللہ تمام ہم نے فیسلیٹیز اپنی بساط اپنی کیپسٹی سے بہت آگے بڑھ کے ہم نے اسٹیبلش کیے فیڈل گورنمنٹ کا اسسٹنس ہمیں آصل ہے مزید فیڈل گورنمنٹ سے احساس پروگرام اور کٹس کی زیادہ سے زیادہ فرامی کے لیے وزیر علیہ بلوشتان نے گزارش کی ہے اس پریس کانفرنس کے توسط سے بلوشتان کے عوام کا یہ جو ایک جو ایک ضرورت ہے جو ایک نیڈ ہے یہ فیڈل گورنمنٹ تک یہ میں میسج پہنچا رہا ہوں آپ سب کا بہت شکریہ کوئی ڈلے ٹیکٹس نہیں ہے آہ چے روز قبل ہی کوئٹہ میں آہ راشن کی فرامی وہ شروع کر دیا گیا ہے غوص آباد میں آہ مختلف ایریاز میں تصویریں آپ کو آہ ملتے رہے ہیں صرف کوئٹہ میں تین آزار سے زائد افراد میں راشن تقسیم کی جا چکی ہے مجموعی طور پر بلوشتان میں صرف بلوشتان آہ گورنمنٹ کا جو راشن آہ پرویجن کا آہ جو پیکیجز ہیں وہ چبیس ہزار ہم نے وہ پہنچا ہے اکیس ہزار آہ افراد میں ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز اور مخیر حضرات نے آہ راشن تقسیم کی ہیں بیس ہزار افراد میں انجیوز اور اس طرح کے آرگنازیشن انہوں نے راشن فرام کیے اور سات آہ اور ایک سو سترہ افراد میں فیڈل گورنمنٹ کا کوئی آرگنازیشن ہے اس نے جو ہے راشن فرام کی راشن ایک ایک فرد تک پہنچے گا لیکن چونکہ ہم نے پراپر مستحق تک پہنچانا ہے میں دور آتا ہوں کہ پہلے مرنے میں ہمارا ٹاپ پیرارٹی وہ ڈیلی ویجز والے مزدورکار طبقہ ہے جو صبح کماتے تھے شام کو کاتے تھے اور جن کے پاس گھر میں اگلے دن کا کوئی سٹاک نہیں ہوتا تھا اس تک ہم نے بہر صورت پہنچنا ہے اس کے لیے ایک آدھ دن آگے پیچھے ہوتے ہیں اس کے لیے معذرت ضرور کرتے ہیں لیکن ہم نے راشن پہنچانا اسی تک ہے اور پھر سیکنڈ فیز جو ہے انشاءاللہ اس میں زیادہ لوگوں کو ہم کور کریں گے